بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ سوال بنی ہے وہاں جو اس وقت سیچویشن بنی ہے یہ سیناریو بنا ہے وہ تو اقت پورے پاکستان کے اندر سوشل میڈیا اور مینسٹری میڈیا کے اوپر ڈسکس ہو رہا ہے اس کے پر تو بات چیت ہو رہی ہے لیکن ایک دو اور سوال یہ ہے کہ آخر کار اس موقع پر ضرورت کیوں پیش آئی یہ بڑا اہم سوال ہے لیکن اس سے پہلے جو وہاں پر انٹریکشن ہوا بات چیت ہوئے اور طلبہ نے کس قسم کے سوالات کی ہے وہ بھی جاننا بڑا ضروری ہے اور وہاں پر کیا محول بنا اس وجہ سے یہ ویڈیو بڑی اہم ترین ویڈیو ہے دیکھیں جب یہاں پر یہ ایک انتظام کیا گیا انٹریکشن کا جانال آسر منیر کے لیے ہے تو یہاں کچھ ایسے سٹوڈنٹس کو لایا گیا اور سمجھا گیا کہ چلیں یہ کچھ ایسے سٹوڈنٹس ہوں گے جو آ کے بات کریں گے پاکستان کی موجودہ صوتحال سے متعلق اور پاکستان کے معاملات سے متعلق لیکن وہاں پر تو جو زیادہ تک لوگ تھے بچے تھے یا سٹوڈنٹس تھے طلبہ تعالبات وہ تو سارے کے سارے امران خان سے شروع ہوتا تھا معاملہ امران خان پہ ختم ہوتا تھا سوال بھی امران خان پہ اور بات بھی امران خان پہ تو یہاں یہ معاملہ نکل پڑا ہے اور یہ جو سیسن ہوا ہے دیکھیں اسے پہلے تو ڈی جی آئیس آئی نے بھی ایک سیسن کیا ہے وہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہوا وہاں کوئی الگ نہیں تھا یہ اس وقت سوٹحال پاکستان کے اندر بند چکی ہے آپ پاکستان کو اب اسی وجہ سے پاکستانی ہے جو پی ٹی آئی کا بوٹر ہے جو تقریبا کوئی اس ٹائم دیکھیں ٹیوٹل اس وقت جو بوٹرز کی تعداد ہے وہ سات آٹھ کروڑ ہے اور اس میں سے جو سکسٹی پرسنٹ سکسٹی پائی پرسنٹ بوٹر تقریبا کوئی ڈھائی تین ساڑھے تین کروڑ بنتا ہے وہ امران خان کے ساتھ ہے امران خان نے پچھلے سال پچھلے جو انتخابات ہوئے تھے اس میں امران خان نے پونے دو کروڑ بوٹ لیا تھا اب امران خان ٹک ٹاک کیوپر ٹوٹر کیوپر یوٹیوب کیوپر اور پبلک میں بھی چلے جائیں وہاں میں بھی چلے جائیں وہاں پر آپ کو پاپلارٹی امران خان کی ہی نظر آتی ہے تو جو بوٹر کی تعداد ہے وہ تقریبا دھائی تین کروڑ ہو چکی ہے اور اس کے اندر جو میجورٹی ہے وہ یوت کا ہے وہ نوجوانوں کا ہے اس پر جیسے یہ فیصلہ کیا گیا کہ نوجوانوں کے ساتھ انٹریکشن کیا جائے ان کو منطبعن کیا جائے ان کو سیٹسفائی کیا جائے یا ان کے ساتھ ایسی بات چیت کی جائے تاکہ یہ کچھ ان کا تسلی ہو کہ پاکستان کے حالات و واقعات کیا ہے لیکن وہاں تو صرف امران خان کی بات ہوتی ہے تو امران خان کے مطلع کے سوال و جواب ہوتے ہیں امران خان کے مطلع کے پوچھا جاتا ہے تو یہ اب چیزیں بہت پیچھے چلی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر نواز شریف کی باری لگنی ہے یا بلاول بھٹو کوئی اپنی باری لینا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے باری دی جائے تو یہ باریاں یہ یہاں پر کوئی ماسی ویڑا ہے آپ نے باریاں لینی ہے یہاں پر کوئی یہ یہ کھلتا باشا لگا ہوا ہے یہاں پر کوئی پاکستان یہ پاکستان ہے یہ ریاست ہے یہ ملک ہے اور اس نے چلنا دنیا کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں امران خان یہی بات ان کے بارے میں کرتا تھا کہ یہاں پر یہ لوگوں نے اپنا اس کو گھر سمجھا ہوا ہے جب اوپر بیٹھا ہو شباز شریف آ گیا نیچے اس نے اپنا بیٹا لگا دیا حمزہ شباز تو یہ جس طرح سے بات سہت قائم کرنا چاہتے ہیں یہ تو مغل مغل سلطنت کے اندر چلے گئے تھے مغل دور آ گیا تھا مغلیہ سلطنت بن گئی تھی ان کی اور یہی بچاتے ہیں اپنے گھر کے اندر ہیں یہ تو بخار بھی باہر نہیں دیتا ہے یہ شریف خاندان ہوئی چار پانچ لوگ ہیں احساق دار وزیر خزانہ رکھا ہوئے کیونکہ وہ ان کے پیسے کی ساری ٹانسیکشن اور منی ٹریل اور تمام چیزیں جانتا ہے اور اس کو پیسوں کی ادھر ادھر کرنے کا پورا فن آتا ہے اس کو رکھا ہوئے اپنے ساتھ وزیر خزانہ خزانہ کے اوپر اس کو بٹھا دیتے ہیں ساپ بنا دیتے ہیں وہ بیٹھ جاتا ہے اس کے اوپر آزدہ بن کے اور باقی اس میں یا تو شباہ شریف بیٹھا ہوگا یا حمزہ بیٹھا ہوگا یا مریم یا پھر نواز شریف بس یہ عمران خان کہتا تھا تو آج کی جو نوجوان نسل ہیں ان کو یہ چیزیں پسند ہی نہیں ہیں وہ بات چاہت کے دور میں نہیں رہ رہے وہ جمہوریت کے دور میں رہ رہے ہیں وہ اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندر رہتے ہیں تو یہاں پر جب پھر عمران خان سے مطلق سوال جواب ہوتے ہیں لوگ پھر بات کرتے ہیں مورسی سیاست ہے کہ یہی وہ عمران خان نے مورسیت کے اوپر بات کی تھی جو پاکستان کے اندر ان دونوں خاندانوں نے شروع کی بھٹو خاندان نے یا پھر یہ زرداری خاندان نے یا پھر یہ شریف خاندان نے پچھلے تقریباً کوئی انیس سو اسی سے تو چلے آ رہے ہیں یہ دو نہیں کر رہے ہیں اسی طرح کا کھیل تماشا انہوں نے لگایا ہوئے ایک تمہاری باری ایک میری باری ایک تمہاری باری ایک میری باری اب بھی یہی کرنا چاہتے ہیں اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کیونکہ ہمیں نئی سیٹیں لینے دے رہا اور ہماری سیٹیں نہیں آ رہی اس وجہ سے یہ ان کا اوپسن یہ ہے پیپلز پارٹی والوں کا بلاول کا کہ انڈیپینڈنس کو ساتھ ملا کے کلی احکومت بنا لیے اور اگر یہ نہیں ہوتا پلان کچھ اور ہوتا ہے انڈیپینڈنس کئی اور چلے جاتے ہیں تو پھر ہم دونوں مل جائیں پیپلز پارٹی نون لیگ دونوں مل جائیں تو یہ اس طرح سے اوپسن ہے ان کے پاس لیکن جو قوم ہے جو نوجوان ہے جو یوت ہے وہ تو صرف اور صرف عمران خان کی سپورٹر ہے اور عمران خان کو جب آٹھ فروری دوہزاٹ چوبیس کو بیجورٹی ووٹ پڑنا ہے تو اس کی بنیاد پر پھر یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کس کو حکومت ملنی ہے کس کے پاس حکومت جانی ہے اور کس نے کہاں حکومت بنانی ہے پہلے سے فیصلے نہیں ہو سکتے پہلے سے ڈیلیں کر کے پہلے سے معاملات سیٹ کر کے تیہ کر کے یہ آپ اس طرح سے نہیں چلا سکتے آپ کو ملک چلانا ہے ریاست چلانی ہے یہ کوئی کسی کا گھر کا کام نہیں ہے کوئی گھر نہیں چلانا آپ نے چھوٹا سا آپ نے ملک چلانا ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلے ہونے ہیں تو یہاں پر جو یوت کے ساتھ نوجوانوں کے ساتھ کتاب کیا جرنل آسمرین نے بڑا زبرتست قسم تھا ان کو کم از کم چلے اچھی بات انتاظہ تو ہوا کہ یوت کیا سوچتی ہے نوجوان کیا سوچتے ہیں پبلک کیا سوچتی ہے پلس کیا ہے اصل جو چیز ہے کہ پلس کیا ہے ان کو پتا چلے ان کو اندازہ ہو کہ یہاں پر جو اس وقت حالات و واقعات بن چکے ہیں اس میں عمران خانہ کے ساتھ جو ظلم ستم ہے اس کی جمہوریت کی پامالی ہے آئین اور قانون کی جو خیلافرشی ہے اور یہاں پر جو انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں یہ کسی صورت بھی اب قابل قبول یا یہ لانگ ٹرم ایک پلان نہیں ہو سکتا اب متنازہ الیکشن جتنے بن چکے ہیں اس وقت اب اس متنازہ الیکشن کے نتیجے میں ایک ایسی گورنمنٹ نہیں آسکتی حکومت نہیں آسکتی جو کم از کم ایسی حکومت ہو کریڈبل جس کو کہا جائے اور اس کو پر اعتماد کیا جائے اور وہ غیر متناسے ہو اور زیادہ دیر ٹک سکے اس وجہ سے یہ حالات بڑے خراب ہو چکے جانل آسمانیر کو اس بات کا اندازہ پتا ہے انہوں نے اسی وجہ سے پاکستانی اندر کچھ ترمیم کے اشارے تھی ہیں انہوں نے کچھ اینی ترمیم کی یہاں پر بات کی ہے اور نو کانفیڈنس کے اوپر بھی بات کی ہے تو یہ انتہائی معنی خیص معنی خیص گفتگو جو کے جانل آسمانیر نے کی ہے جو کیا کہ پاکستان کے مستقبل فیوچر کو اس کا تائین کرتا ہے اور اس کی سمت کا تائین کرتا ہے لیکن جو اصل مسئلہ پاکستان کا محشت کا اور نوجوانوں کا بے روزگار روزگار کا ان کا اس کے مطالق انہوں نے اگاگ کیا اور سب سے بڑی با امران خان سے معاملہ شروع ہوتا ہے نوجوانوں کے لیے اور امران خان کے اوپر ہی معاملہ جا کے ختم ہوتا ہے